اپنے شہروں کو اتنا زیادہ تنگ نہ کریں کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں وہ ڈپریشن میں جائیں اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ کوئی شخص اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہا اپنی گروسریز نہیں کر پا رہا اپنے بلز جمع نہیں کر پا رہا ایسے میں اس کی بیوی اگر اسے ڈیمانڈز کرے کہ برینڈڈ کپڑوں کی جوتوں کی ہوتلنگ کی تو اویسلی وہ شخص نہیں کر پائے گا اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گھروں میں لڑائی چھگڑے ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں اب یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے ملک کی ہے یہ عام نہیں ہے پہلے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا مہنگائی ہوتی تھی چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی اور اتنی زیادہ انسرٹینٹی نہیں تھی اب پتہ نہیں کہ آنے والے حالات کیسے ہونے ہیں آنے والے جو مہینے ہیں وہ ہمارے کیسے ہونے ہیں تو ایسے میں ہمیں جو شدید ضرور ہے جس بات کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو جتنا سمپل کر سکتے ہیں اتنا کریں جتنی ہم بچت کر سکتے ہیں ہم کریں جتنی ہر چیز میں سے ہم جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو بالکل ختم کرتے ہیں بلکہ جو ضروری چیزیں ہیں ان میں بھی دیکھیں کہ ہم جس کس طرح سے ہم کم سے کم خرچے میں گزارہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کچھ سیونگز ہوں کیونکہ اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات آنے والے مہینوں میں کیا حالات ہونی ہیں ہمارے ملکے تو عورتیں جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں اور یہ کام ہے ہی عورتوں کا کیونکہ عورتوں میں اللہ تعالی نے بڑی فلیکسیبیلٹی دی ہے ہم اگر چاہیے تو لاکھوں خرش کر دیں اور ہم اگر چاہیے تو چند ہزاروں میں بھی گزارہ کر سکتی ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی نے بڑی فلیکسیبیلٹی دی ہوئی ہے تو یہ وقت ہے اپنی اس ذہانت کو استعمال کرنے کا اپنے خرچوں کو کم کرنے کا اپنے بجٹ کو ذرا دوبارہ سے ریوائز کرنے کا کہ کہاں کہاں سے ہم جو ہے اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں اور اس میں جو بنیادی چیزیں جو باہر کا کھانا جو وہ گھر کے کھانے کی نسبت کئی گناہ زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے گھر میں اگر ہم بنائیں تو ہم بہت کم پیسوں میں اچھا کھانا اچھا میل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں جوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا شاپنگ جو ہے ہمیں بند کر دینی چاہیے ہمیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو پہلے کے ہیں ان سے گزارہ کر لیں میں دوبارہ کہوں گے کہ اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ انسرٹینٹی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اب آنے والے دو مہینوں میں کیا ہونے ہے پیٹرل کی پرائس کتنی بڑے گی جتنی پیٹرل کی بڑے گی اتنی پھر ہر چیز کی بڑے گی تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے خرچوں کو کم کریں اپنی زندگی کو پرسکون کریں کیونکہ جب پھر گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا جب گھر کی ضرورتیں بنیادیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو پھر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور لڑنا جگڑنا کم کر دیں اپنے شہروں کو اتنا زیادہ تنگ نہ کریں کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں وہ ڈپریشن میں جائیں کیونکہ ایک مرد کے لیے اس وقت گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا ایک شخص کی آمدنی میں گھر کا چلنا بہت زیادہ مشکل ہے